آپ نے اپنے ہلکے سے کتنے ووٹ حاصل کی ہے؟ اگریوان ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ یہ تو آپ پنجاب میں حکومت بنا سکتے تھے لیکن آپ نے یہ کہا کہ صرف میں یہاں سے جتوں وہ جو سیزون علیہ صاحب کہتے ہیں نا کہ جو پاکستان ہے وہ علیگرڑ کے لانڈوں کی شرارت ہے تو نیا پاکستان جو ہے یہ ایچی سن کے لانڈوں کی شرارت تو نہیں ہے جو پرانے پاکستان کیونکہ میں تو پرانے پاکستان کا آپ کی شفٹنگ نہیں ہوئی نہیں پاکستان نہیں نہیں اچھا اچھا آپ پیچھے رہے گی آپ کی ایک شادی میرا جی سے بھی ہوئی ہے ہاں دھیان رکھیں ہوں آج کل عدالتوں کی چکل لگانے نون لیگ نے کتنے پیسوں کی کرپشن کی ایک سو بیس ایک سو بیس رپے کی کرپشن پہ آپ نے مزیریعظم کو نائل کر دیا آپ نے اتنے مسائل کر دیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نامہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین اڑاپلی ناظرین آج ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی آغا علی حیدر صاحب سر بہت شکریہ آپ کا آپ پروگرام میں تصریف لائے بہت مربانی سر سوال نامے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں کب شروع کیا کہاں تک پڑے اور کن کن مراحل سے گزرے میں 1977 میں داخل ہوا ایچسن میں ایچسن کے بعد پھر میں 87 میں گورنمنٹ کالج کیا اور 91 کے بعد میں یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میں پریڈکل سائنس میں اور اس کے بعد لابی کیا لیکن مکمل نہیں کر سکا اور اس کے بعد جو بھی حالات تھے پھر شادی ہو گئی اور پھر سیاست میں آگئے پھر آگے پڑ بھی نہیں سکے تو تعلیمی سفر میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی چیز مطلب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایسا ادارہ ہے کہ اس میں آپ کی اتنی یادیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی نہیں گھولتی اسی طرح سے ایچسن بہت بڑا ادارہ ہے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی ہو ایچسن کے بارے میں اور گورنمنٹ کالج کے بارے میں ایچسن تو دیکھیں جی ہمارا بچپن میرا میرا وہیں گزرا اور کلاس ون میں میں وہاں داخل ہوا اور میں چھوڑا تو دس سال میرے ایچسن میں گزرے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایچسن کی جو یادیں ہیں یا جو وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ہم اب بھی بھی جاتے ہیں تو ایچسن جو ہے وہ بہت جاد آتا ہے اب میرا بیٹا ایچسن میں پڑھ رہا ہے کلاس سیون میں تو میں پھر بھی وہاں جا کے ہمیں ایچسن کے جو ہوت ڈاؤگز ہیں جو وہاں کے بند کواب ہیں ہمارے وہ ہمیں بہت جاد آتے ہیں اور گائے بگائے وہاں جاتے رہتے ہیں اور جا کے کھانے کے لیے اور ایچسن کو دیکھنے کے لیے ایچسن سے بہت سے سیاستدان پڑھ کے گئے اسی طرح سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا بھی یہی ہے کہ وہاں سے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب حمزہ شباز صاحب وہ سارے لوگ وہاں سے پڑھ کے گئے تو ایچسن میں جب آپ پڑھتے تھے تو امران خان صاحب آپ کے سینئر ہوں گے مطلب موسٹ سینئر کیسے جی تو کیسا وہ لگتا تھا تب کوئی ایڈیلائز کرتے تھے آپ امران خان صاحب کو یا جو اپنے سینئرز ہوتے ہیں جیسے ہم اگر جی سی میں ہوں گورنگ کالج یونیورسٹی میں اکبال ہیں فیض ہیں ایسے لوگ ہیں جو نام کماتے ہیں نہیں امران خان کو تو ایڈیلائز کبھی نہیں کیا اور کیونکہ ان کی جو اس ٹائم کی حرکتیں دیں وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں تو اس لیے ان کو ہیڈیلائز کرنا تو ایسی بیبکوفی تھی اچھے ٹھیک تو اس لیے میں سمجھ دا ہوں کہ بھی کیونکہ ہمارے اس پجاب اسیمبلی میں تقریبا تقریبا تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ کترین فورٹی کے قریب جو ہیں وہ اچھ اسونینز ہیں جو سینئرز بھی ہیں جونئرز ہیں کوئی بیچ میٹ ہیں تو کافی تعداد ہے اچھ اسونینز کی اس میں پارلیمنٹ میں بھی تو ام نے بھی کافی ہیں جو اچھے اچھے سن سے ہیں کافی لوگ اچھے اچھے سن سے آئے جیسے جو ان علیہ صاحب کہتے ہیں نا کہ جو پاکستان ہے وہ علیگرڑ کے لانڈوں کی شرارت ہے تو نیا پاکستان یہ اچھے سن کے لانڈوں کی شرارت نہیں نیا پاکستان نہیں اس میں نیا پاکستان میں بھی کئی اچھو سیننز ہیں اور اور جو پرانے پاکستان کیوں کہ میں تو پرانے پاکستان کا مجھے مجھے آپ کی شفٹنگ نہیں ہوئی نئے پاکستان میں نئے پیچھے نہیں رہے گیا مجھے پرانے پاکستان بہتر سمجھتے ہیں ہم نے یہی سوچا کہ جو پرانا پاکستان ہے وہ ہی اچھا ہے وہ جیدہ بہتر ہے جی وہ بہتر ہے اسی ٹھیک ہے اس لیے وہ میں اس کا کوئی وہ اتنا کوئی شاک نہیں تھا نئے پاکستان میں جانے کی تو آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے پاس طور پر جب گورنم کالجی یونیورسٹی میں تب یونیورسٹی میں جو ہے وہ سٹوڈنٹ پولیٹکس ہوتی ہے تب و تیری پنجابی یونیورسٹی میں آپ کوسٹوڈنٹ پولیٹکس میں انوالوڈ ہیں کسی طرح سے میں بالکل رہا ہوں جی میں جب ایڈی سیون میں میں داخل ہوا تو سٹوڈنٹ پولیٹکس میں میں بالکل میں جنرل سیکیٹری رہا کیو ایس ایف کا اچھا ہے تو اس زمانے میں گورنمنٹ کالوج میں کیو ایس ایف تھی اچھا ہے کیو ایس ایف سٹینڈ پور کائدی آزم سوڈنٹ پیدریشن سوڈنٹ پیدریشن ٹھیک ہے تو میں پر وہاں جنرل سیکٹری رہا ایٹی ایٹ میں تو نائنٹی ون میں میں نے وہاں سے بی اے کیا اور پر میں چلا گیا پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں وہاں سے میں نے ام اے کیا پولیٹیکل سائنس میں گورنمنٹ کالوج کی اور ایج سن کی یادیں تو بہت زیادہ ہیں ایج سن میں جو میرے حسین نواز صاحب جو تھے میہ صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ میرے سے ایک کلاس جونیور تھے اور حمزہ صاحب میرے سے دو کلاس جونیور تھے سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر لون لنگ موجود تھی جب آپ نے بلکل بلکل مجھوٹی اور اس زمانے جب میں جس میں تھا تو میرے والد صاحب نون لیک سے ہی ایم پی اے تھے آپ کو گھر میں سیاسی محول ملا آپ کے چچا ایم پی اے آپ کے والد محترم جو ہیں وہ بھی ایم پی اے تو کیسا آپ کو لگتا رہا ہے کہ گھر میں ہی اگر وہ آپ کی ایک ٹریننگ جو گھر میں ٹریننگ ہو رہی تھی سیاسی ٹریننگ تو اس کا کس حد تک فائدہ ہوا ہے آپ کو اب سیاست میں اور سیاست میں آئے کیسے وہ بھی تھوڑا سا گرہ میں آپ کو دائیں گے سیاست میں میرے جو بڑے بھائیں ہیں وہ بیسکلی والد صاحب کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ اٹائج تھے دونوں میں کیونکہ سب سے دونوں سے چھوٹا ہوں تو زیادہ اٹائج وہ تھے تو والد صاحب کے بعد پھر انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ بھی مجھے الیکشن لڑنا چاہیے اور مجھے ایم پی اے بننا چاہیے سو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی میربانی ہے میرے سے بڑے تھے لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ بھی میں الیکشن لڑوں اور دو ہزار دو میں میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا اور پھر اس کے بعد پھر چل سو چل تو آپ کی ہیٹرک ہو گئی ہے ایم پی اے بننے کی تو کیسا لگتا ہے کہ آپ مسلسل تین دفعہ سبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہوں جی جی اچھا ہے جی یہ بڑا اللہ کا کرم ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی ہمارے ہلکہ میں ہم ایک ہی گھر ہیں اور کوئی ہماری برادری نہیں جو ہلکے کی عوام ہیں وہ ہی ہماری برادری ہے وہ ہی ہمارے سب کچھ ہیں اور والد صاحب سے لے کے میرے دادا جی سے لے کے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں ابھی تک آپ کی ان کے بچے اگر ان کے بزرگ میرے دادا کے ساتھ تھے تو ان کے جو بچے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں تو یہ ہمارے میں بڑا اللہ کا کرم ہے اور میں خصوصی سمجھتا ہوں کہ بھی یہ مولا کا خاص کرم ہے پاکستان میں جو خاندانی سیاست ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے کافی زبوب پر عمران خان صاحب بھی اس پر بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں کہ خاندانی سیاست جو ہے وہ کیا وہ بینیفیشل ہے کسی طرح سے یا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو وہ جس کا بھی بیٹا ہے دیکھیں جی جس کا بھی بیٹا ہو اب عمران خان صاحب ہے وہ پرائم نیسٹر ہے اگر ان کا بیٹا اس قابل نہیں ہے تو وہ کیسے پرائم نیسٹر بن سکتا ہے یا ایم پی اے بن سکتا ہے وہ اسی لیے خلاف ہیں کہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں جو جس نے آگے الیکشن لڑنا ہے تو اس لیے وہ اس چیز کے خلاف ہیں دیکھیں جی اگر آپ کا والد اچھا سیاستدان تھا اور اگر آپ ثابت اپنے آپ کو کریں کہ آپ بھی سیاست کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ بھئی ان کا بیٹا اگر آگے آ جائے اگر وہ ایک دفعہ بنے گا اگلی دفعہ وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ ختم ہو جائے گا وہ فارق ہو جائے گا سو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ عوام جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں ایک بار اگر انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے بنا دیا ہے ایک بیٹے کو جو اگر ان کا والد ایم پی اے تھا تو اگر دوسری دفعہ وہ بیٹا صحیح پرفارم نہیں کرے گا تو وہ فارق ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی لوگوں نے ہمارے پہ میربانی کی کرم کیا اللہ کا اتنا کرم تھا ہمارے پہ کہ لوگ ہمارے سے پیاری اتنا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے چھوڑ سکتے ہی نہیں وہ ہمارے باپ دادا کا سسٹم جو چل رہا تھا جیسے ان کے ساتھ لوگ ان کے بزرگ پیار کرتے تھے اسی طرح وہ میرے سے پیار کرتے ہیں تو میں خوشکسمت ہوں کہ میں اس دلکے میں ہوں آپ ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی میں آپ نے ریپریزنٹ کیا پاکستان جونئر ٹیم کو جی نائنٹی نیٹی سیکس میں تب بہت مقابلہ بھی تھا ہاکی میں اب والے حالات نہیں تھے ہاکی کی وہ پھر اس کے بعد میچ میں نے ایک ہی کھیلا کھلتا تھا گراسپیں تو کوئی جو اچھا بھی اور ا待って اس سے میرے سے ہاں جیسے فیار Cin 급 ہ ہکی کے ساتھانے جیسے چلے پہ فیارے چلے پھر میں کیں کی ٹا بھی کھلتی رہا ہوں ملتی طرح گراسپیں لیکن اس کے بعدagnhan قولج کی جب میں نے چھوڑی تو پھر آپ حال بھی دیکھ رہے ہیں میں ذرا تھوڑا سا ہیل بی بھی ہو گیا اور پہلے تو میں بڑا سلم تھا اور فٹ تھا تو پھر اس سیاست میں آگے پھر آپ کی ہر چیز جو چھوٹ جاتی ہے آپ وہ سپورٹس بھی نہیں کر سکتے تو میں ویسے ابھی بھی ایجسن میں کوئی میچ بغیرہ ہو ہاکی کا تو میں جاتا ہوں کھیلنے کے لیے کیونکہ میں تین سال چار سال لگاتار کولٹس کیپٹن بھی رہا ایجسن میں اور اس کے بعد ایجسن کی طرف سے بھی کھیلتے رہے تو سویمنگ بھی کیا اپنے نیشنل لیول پہ ایٹی سیون میں ریپریزنٹ کیا میں نے پاکستان کو سویمنگ میں اور میں پاکستان ٹیم کے ساتھ انڈیا بھی گیا سارک ہمارے ایک پروگرام تھا اس میں اور دلی میں تو ہم وہاں پندرہ دن رہے اور پاکستان ٹیم کی طرف سے کیا تھا تو ایجسن کا میں بیسٹ عمر بھی رہا نائنٹین ایٹی سکس میں ہی ایجسن کالج کا میں کیونکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایجسن کے جب سو سال ہوئے تھے کیونکہ ایجسن ایٹین ایٹی سکس میں بنا تو نائنٹین ایٹی سکس میں سو سال ہو گیا تو نائنٹین ایٹی سکس میں جب سو سال ہوئے تو تب میں بیسٹ عمر تھا ایجسن یہ میرے یہ بھی بڑا علاقہ کرم ہے کہ عزاز ہے کہ بھی جب ایجسن کے سو سال ہوئے تو میں ایجسن کا بیسٹرومن ہوں ممالک بہت سے پھیرے ہیں آپ نے یہ کوئی شاک ہے یا ویسے ضرورت کے تحت جاتے ہیں شاک بھی ہے اور ضرورت تو شاک کے ساتھ ہی ہے نا جی کہ آپ جب سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آپ نے اپنا مائنڈ فریش بھی کرنا ہے باہر کرنا بھی ہے لوگوں کو دیکھنا بھی ہے تو آپ جب باہر پھرتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں میں جب ایٹی سکس میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا تو جب میں واپس آیا تو میں نے پجاب کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے صرف تیرہ دن میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے پجاب کے سارے اپنے ریکارڈ توڑ دیئے سو یہ آپ بہت ہی ایکسپوئیر ہوتا ہے آپ کو اور کافی چیزیں آپ سیکھتے ہیں اور باہر ملک میں جا کے میں ایک سال میں ایک دفعہ میں زیارات پر ضرور جاتا ہوں وہ ایک میرا مست ہے اور عمرہ زیارات میری ضروری ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ میں اپنی ریکرییشن کے لیے بھی ضرور جاتا ہوں پھرنے کے لیے بھی ضرور جاتا ہوں کوئی کسی بھی ملک میں ابھی جو آپ کا پورٹ فولیو ہے اس میں ایک درجن ممالک کا نام آپ نے لکھا ہو رہا ہے جی جی تو ان کے بارے میں اگر ہم آپ کو کہیں کہ ایک ایک لفظ میں بیان کریں تو آپ بیان کریں گے ہاں پلیز یو اے ایک لفظ میں بیان دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے عراق بہت اچھا ہے عران بہت اچھا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے USA اچھا ہے سیرئین عرب ریپبیک بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سر لنکا اچھا ہے سودو ارابیہ بہت اچھا ہے رشین فنڈریشن اچھا ہے اچھا یہ آپ کے ممالک ہیں اس کے بعد آپ اوزبکستان بھی گئے ہیں شاید جی جی اوزبکستان جی جی وہ بھی ایکسپیرینس بڑا اچھا تھا اچھا اور یہ ریشن سٹیٹ تھی اور مزا آیا وہاں اچھا مزا آیا ہاں کافی مزا آیا اچھی اچھا وہ لوگ اچھے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پہ نہ لکھے ہوں کوئی ممالک جو آپ نے پھیرے ہو اور آپ کو بہت اچھا رہے ہیں یورپ بھی تقریباً آدھا پھیرا ہے یورپ بھی وہ بھی لندن لندن مجھے بڑا پسند آیا میں وہاں میرا شوق ہے کہ میں پھرے ایک بار اب جاؤں لیکن میرا پروگرام تھا لیکن یہ کرونا کی وجہ سے اب نہیں جا سکتے لیکن وہ بھی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے جو دیکھنے کی ہے تو سکینڈینیوین کنٹریز میں جانا ہوا آپ کا نہیں وہاں کوئی خاص اتنا ہے سچ نہیں جا سکتے اچھا اچھا ٹھیک جی تو نادرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پسندیدہ اس میں ہم سر سے ان کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھیں گے تو سر آپ ہمیں بتائیں اپنا پسندیدہ نام علی سب سے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر نام تو اور کوئی ہے ہی نہیں جگہ جگہ کس لحاظ سے جگہ آپ کی پسندیدہ پسندیدہ تو میں کربلا مجھے بہت پسند ہے نجف کرب میں عراق ایران جو ہے وہاں میرا بڑا دل کرتا ہے جانے کو بہر بڑا جانے کو کھانا کھانا چائنیز چائنیز کوڈ آپ کو پسند ہے کھیل کھیل تو میری فیوریٹ تو ہاکی ہے اور سویمنگ ہاکی اور سویمنگ فلم فلم انڈین تو ہے وہ شولے مجھے بڑی پسند ہے فلم وہ میں نے کافی دہوہ دیکھی ہے ایسے ایسے ایکٹر سلمان خان سلمان خان آپ کو پسند ہے باڈی شوڑی کی وجہ سے بس پسند ہے ایسے پسند ہے اچھے ہیں ٹھیک مشکلہ مشکلہ میں مووی دیکھنا مجھے بڑا پسند ہے میں دل کرتا ہے کہ شام کو جب میں تھکا ہوا ہوں تو ایک مووی ضرور دیکھوں جس سے میں ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں تھوڑا سا ریفریش ہوتا ہے تو وہ مجھے بڑا شاک ہے شام کو مووی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کتاب کتابیں پڑھنے کا اتنا شاک نہیں ہے نہیں پھر بھی کوئی اچھی کتاب لگی ہو شیر و شائری کی میں پڑھ لیتا ہوں پیر نسیر الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں بڑے ایک بہت ہی بہت اچھے پائے کے شائر بھی تھے سیاستدان سیاستدان میں میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب پسندیدہ ایک شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب سب سے زیادہ خوبصہ پروفیشن موزودہ کے علاوہ اگر میں یہ نہ ہوتا تو پھر میں کوئی اچھا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہوں ڈاکٹر ہوتا ہوں ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے ہاں یا نہ اس میں جس سوال کا جواب ہاں ہوگا سر نہ کہیں گے جبکہ جس سوال کا جواب نہ ہوگا سر ہاں کہیں گے سر تیار ہیں آپ مسکل ہو سکتی ہے ایک اور ایک تین ہوتے ہیں ہاں ہاں یہ شادی کے بعد ہوتے ہیں ہاں کی پاکستان کا قومی کھیل ہے نہیں بڑی ہوگا بڑی ہوگا آپ کی ایک شادی میرا جی سے بھی ہوئی ہے ہاں دیان رکھیں وہ آج کل عدالتوں کے چکل لگا رہی ہیں پاکستان کا قومی جانور شیر ہے ہاں پرانے کا یا نئے کا یہ آپ نے سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہاں مطلب اوٹ کو عزت نہیں دیا ہاں آپ برازیل کے گول کیپر بھی رہے ہاں ہاں آپ نے دو ہزار آٹھ میں تاج محل خرید دیا تھا ہاں کسٹوں پہ یا نگر ہاں یہ تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پہلا باد میں اس میں سر پہلے سوال کا جواب نہیں دیں گے جبکہ دوسرے سوال کا جواب وہ دیں گے جو پہلے کا تھا اسی طرح سے تیسرے کا وہ جو دوسرے کا اور چوتھے کا وہ جو تیسرے کا سر آپ تیار ہیں؟ بلکل تیار ہے کھیلنا آپ کا کام ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں سکپ کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں چار چار کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں ٹھیک ہے ایک درجن میں کتنے انڈے ہوتے ہیں؟ یارہ یہ کوئی کرپٹ مرگی ہوگی عمران خان نے کتنے یوٹن لیے؟ بارہ بارہ یوٹن لیے پھر تو مناسب ہے ایک درجن کی تو غیرت حضرت ایمان صاحب نے کتنے کی لسی پی؟ بے شمار بے شمار پیسوں کی لسی پی گیا آپ نے اپنے ہلکے سے کتنے ووٹ حاصل کی ہے؟ تقریبا 1.5 کروڑ یہ تو آپ پنزاب میں حکومت بنا سکتے تھے لیکن آپ نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نواز شریف کتنے پیسوں کے اسٹام پر لندن گئے؟ آہ بتیس ہزار بتیس ہزار رپے کے اسٹام پر وہ گئے ٹھیک ہے چینی کتنے رپے کلو ہے؟ پچاس یہ پرانے پاکستان میں ہوگا نہیں پچاس میں آدھا کلو بھی نہیں نواز لیگ نے کتنے پیسوں کی کرپشن کی؟ ایک سو بیس ایک سو بیس رپے کی کرپشن پر آپ نے وزیراعظم کو نائل کر دیا آپ نے اپنے مسائل کر دیا تو یہ تو زیادی ہے ایک سو بیس تو آپ بھی نکال کے دے سکتے تھے بہرحل بہت شکریہ یہ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آگا علی حیدر صاحب جو کہ پی پی ایک سو چونتیس سے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور یہ جیتے تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن اس سے پہلے بھی یہ دو دفعہ ممبر صوبہ اسمبلی رہ چکے ہیں تو ان کے ساتھ بہترین ایک پروگرام ہوا انہوں نے سوالوں کے بہترین جواب دیئے اگلے سوال نامے میں ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے سوال نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ